گنتی دسویں باب جو چھتیس آیات پر مشتمل ہے اور قدامن نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے دو نرسنگیں بنوا وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام ملانا اور جب وہ دونوں نرسنگیں پھونکیں تو ساری جماعت قیمہ اجتماع کے دروازے پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کریں جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نا پھونکنا اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگیں پھونکا کریں یہی آئین صدا تمہاری نسل تر نسل قائم رہے اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں خدا من تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مکررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگیں پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد گاری ہو میں خدا من تمہارا خدا ہوں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی بیسویں تاریخ کو وہ عبر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشت سینہ سے کوچ کر کے نکلے اور وہ عبر دشت فاران میں ٹھہر گیا سو قدامت کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امین اداب کا بیٹا نحسون تھا اور عشقان کے قبیلے کے لشکر کا سردار زخر کا بیٹا نتنیل تھا اور زبلون کے قبیلے کے لشکر کا سردار حیلون کا بیٹا علی یاپ تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جہرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے شدیور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا اور شماؤن کی قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومی ایل تھا اور جت کے قبیلے کے لشکر کا سردار داویل کا بیٹا علی یاسف تھا پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امیہود کا بیٹا علی سمہ تھا اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدہ حسور کا بیٹا جملی ایل تھا اور پنی امین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جداؤنی کا بیٹا ابدان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی شدی کا بیٹا اخیہزر تھا اور آشر کے قبیلے کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجییل تھا اور نفتالی کے قبیلے کے لشکر کا سردار انان کا بیٹا اخیرہ تھا سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچھ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے سو موسیٰ نے اپنے خسر رویل مدیانی کے بیٹے ہباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خدا مند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا سو تو بھی سانت چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے کیونکہ خدا مند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیعبان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خدا مند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے پھر وہ خدا مند کے پہاڑ سے سفر کر کے تین دن کی رہا چلے اور تینوں دن کے سفر میں خدا مند کے اہد کا صندوق ان کے لیے ارام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خدا مند کا عبر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا اٹھ آئیں خدا مند تیرے دشمن پرہ گندہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینا رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ آئے خدا مند ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آجا موسیقی